مریم نواز نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کر کے ارشد ملک کی ویڈیو دکھائی جس میں ناصر بٹ اور جج ارشد ملک نظر آ رہے تھے وہ ویڈیو بنائی کسی تیسرے شخص میں تھی وہ شخص کون ہے یہ بتانا ہوگا اسے بھی عدالت میں لانا ہوگا پیش کرنا ہوگا ناصر بٹ کو بھی عدالت میں آنا ہوگا جو اس وقت پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہے اور جب ایف آئی اے تحقیقات کر رہا تھا اس وقت بھی موجود نہیں تھے ایف آئی اے ان کا بیان ریکارڈ نہیں کر سکی آج سپریم کورڈ نے فیصلے میں لکھا کہ جو شخص ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کر رہا ہو وہ شخص ہو سکتا ہے جس کے معمولات میں ہی ویڈیو اور آڈیو کی ریکارڈنگ شامل ہو یہ وہ شخص نہیں ہونا چاہیے جس نے ثبوت حاصل کرنے کے لیے جال پھیلایا ہو اور آڈیو اور ویڈیو کی ریکارڈنگ کی گئی ہو عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ویڈیو اور آڈیو کا سورس بتانا ضروری ہے کوئی بھی آڈیو اور ویڈیو ٹیپ عدالتی سمات کے لیٹ سٹیج میں پیش کی جاتی ہے تو اسے شخص کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کوئی شخص ویڈیو اور آڈیو ٹیپ اگر ثبوت کے طور پر ریکارڈ پر لانا چاہتا ہے تو عدالت میں مقاعدہ درخواست دائر کرنا ہوگی ان ضروریات پر روشنی ڈالتے ہوئے چیف جسسس آسی صعید خوصہ نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ جیسے کہ نواز شریف کے کیس میں ٹرائل کورٹ کی مدت میاد ختم ہو چکی ہے اور ٹرائل کورٹ کی طرف سے دی گئی سزاؤں کے خلاف نواز شریف کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے اس لیے ویڈیو کو اس کیس میں بطور ثبوت کوئی عدالت لے سکتی ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے چیف جسس اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ کرمینل پروسیجر کورٹ کے سیکشن چار سو اٹھائیس کے تحت عدالت کوئی بھی اضافی ثبوت اپنے طور پر یا کسی فریق کی درخواست پر لے سکتی ہے لیکن دونوں صورتوں میں عدالت کو یہ وجوہات بتانا پڑیں گی کہ اضافی ثبوت لینا کیوں ضروری ہے اضافی ثبوت لینے کی ضرورت خود عدالت کو محسوس ہونی چاہیے نہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ فریق اس کی ضرورت سے متعلق کیا سوچتا ہے یعنی یہ جو ویڈیو مریم نواز نے دکھائی وہ عدالت اگر محسوس کرے یعنی کہ سلام آباد ہائی کورٹ اگر محسوس کرے تو پھر شامل ہو سکتی ہے اس کے بعد عدالتی فیصلے میں چوتھے معاملے پر روشنہ لی گئی کہ اگر یہ ویڈیو کورٹ آف لاؤ میں ثابت کر دی جاتی ہے تو اس کا نواز شریف کی سزا پر کیا اثر ہوگا اس حوالے سے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا جج کا کنڈکٹ جو ویڈیو سے ظاہر ہو رہا ہے اگر وہ قابل اعتراض نکلتا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کیس پر تاثب کا سبب بنا یا نہیں اگر ہائی کورٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اعتصاب کا عمل اور جو ثبوت اعتصاب کے عمل کے دوران ریپورٹ کیے گئے ہیں وہ جج کے کنڈکٹ سے متاثر نہیں ہوئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ آپشن موجود ہوگا کہ وہ خود سے نئے طریقے سے ثبوتوں کا جائزہ لے اور میریٹ پر اپیل کا فیصلہ کرے گا یا وہ موجودہ ثبوت کی بنیاد پر فرید قین کے دلائل سننے کے بعد کہ اس کو دوبارہ سننے کے لیے ٹرائل کورٹ کے حوالے کریں چیف جسس نے فیصلے میں لکھا کہ ہم ان پہلووں پر مزید کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان بیان کیے گئے واقعات میں سے انتخاب کا دائرہ کار اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے اور یہ اسی کی ثواب دید ہے فیصلے کے آخر میں چیف جسس آسی سعید خوصہ نے ججرشد ملک کے کنڈکٹ پر روشنی جائے فیصلے میں چیف جسس نے لکھا کہ ججرشد ملک کی طرف سے جو پریس لیس اور بیان حلپی جاری کیا گیا وہ ان کے خلاف وزندار فرد جرم ہے ججرشد ملک کا تسلیم شدہ کنڈکٹ جو پریس لیس اور بیان حلپی سے اُبر رہا ہے اس سے بو آتی ہے اور اس تافن زدہ طرز عمل میں اتنی صلاحیت ہے جو پوری عدلیہ پر بطور ادارہ برا نام لاسکتی ہے ججرشد ملک نے اپنی پریس لیس اور بیان حلپی میں تسلیم کیا کہ ان کا ایک مشکوک ماضی تھا اور انہوں نے اپنے حوالے سے شرمنات حقائق کو چھپائے رکھا تھا جس کی وجہ سے انہیں بلیک میل کرنا آسان تھا ٹرائل کے دوران ججرشد ملک نواز شریف سے ہمدردی رکھنے والوں سے نیجی ملاقاتیں کرتے رہے انہیں دوران سماد دھمکیاں اور رشوت کی پیشکش بھی کی گئی لیکن انہوں نے اس بارے میں کسی عالی حکام کو نہیں بتایا نہ ہی خود کو ٹرائل سے الگ کرنے پر غور کیا صرف یہی نہیں ججرشد ملک نے سزا یافتہ شخص کے بیٹے سے کسی اور ملک میں جا کر ملاقات بھی کی اور بلاخت ججرشد ملک نے سزا یافتہ شخص کی ان کے اپنے ہی فیصلے کے خلاف اپیل میں مذہب کی بھی کوشش کی جج کا ایسا تسلیم شدہ کنڈک حیران کن ہے ان کے اس غیر اخلاقی اور قابل نفرت طرز عمل نے ہزاروں ایماندار ججز کا سر شرم سے جھکا دیا ہے چیف جسس نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ اٹارنی جنرل نے ہمیں یقین دیانی کرائی ہے کہ ججرشد ملک کو دوبارہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے کیا جائے گا ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی واپسی پر لاہور ہائی کورٹ ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کرے گی اب اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی گونیشتہ روز ججرشد ملک کو اسلام آواز ہائی کورٹ کی طرف سے مسکنڈک کا مرتقب قرار دیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کو ان کی خلاف تعدیبی کاروائی کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے تھے اور چیف جسس لاہور ہائی کورٹ شمیم خان نے ججرشد ملک کے خلاف تعدیبی کاروائی کے لیے ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاع 26 اوگس کو طلب کر لیا ہے چیف جسس نے فیصلے کے آخر میں لکھا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لیے یہ مناسب سٹیج نہیں ہے کہ وہ ویڈیو کے معاملے اور اس اثرات پر مداخلت کرے خاص کر وہ ویڈیو جو ایک کرمنل اپیل سے متعلق ہو اور جو موجودہ وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو اس حوالے سے پہلے سے ہی ایک کرمنل انویسٹیکیشن کا آغاز ایف آئی اے کی طرف سے ہو چکا ہے اس عدالت یا حکومت کی طرف سے بنائی گئی کمیشن کی کوئی بھی تحقیقات اس معاملے پر صرف ایک رائے دے سکتی ہے اور اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیرے لطوا اپیل میں کوئی مطابقت یا قبولیت نہیں ہوگی اس لیے تمام درخواستوں کو نمتایا جاتا ہے